نمشکر دوستو ہندیل کپ میں آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبی جانتے ہیں کہ کولیسٹرول ہمارے شریر کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن سیمیت ماترہ میں لیکن یادی کولیسٹرول ہمارے شریر کے اندر زیادہ بڑھ جائے زیادہ ماترہ ہو جائے اس کی تو ایسے میں ہمیں آگے چل کر دل سے جوڑی سمسیاں آسکتی ہیں ہارٹ اٹیک کارڈیاک اریسٹ اور دوسری غمبیر بیماریاں ہمارے سامنے آسکتی ہیں تو یادی آپ ان بیماریوں سے سرکشت رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کولیسٹرول بڑھنے کے لکشنوں پر دھیان دینا ہوتا ہے آج ہم جانیں گے کولیسٹرول بڑھنے پر پیروں میں دکھنے والے لکشن کیا ہوتے ہیں یا کولیسٹرول بڑھنے کے کون سے لکشن ہوتے ہیں جو پیروں میں دکھائی دیتے ہیں تو سب سے پہلا لکشن ہوتا ہے پیروں کی توچہ کا رنگ بدلنا جب آپ کے شریر میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے پیروں کا رنگ بدلنے لگتا ہے دراصل جب کولیسٹرول بڑھتا ہے تو بلڈ کا سرکولیشن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا جس کے کارن پیروں میں اکسیجن کی کمی آ جاتی ہے اس وجہ سے پیروں کا رنگ بدل کر بینگنی یا نیلا پڑھ سکتا ہے دوستو پیروں میں کولیسٹرول یدی ہائی ہو جائے تو جیسا ہم نے بتایا بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ پربھاویت ہوتا ہے دھنگ سے نہیں ہو پاتا تو پیروں میں درد اور اینٹھن کی سمسے آ سکتی ہے اور ایسا زیادہ تر تب ہوتا ہے جب آپ بیعام یا ایکسرسائز کرتے ہیں یا چلتے ہیں تو آپ کو درد محسوس زیادہ ہوتا ہے پیروں میں سنتا یا جھنجنی بھی آ سکتی ہے جھنجنی تو درد اینٹھن ہونا پیروں کے اندر سنتا سنپن آنا یا جھنجنی ہونا آپ کو یدی ایسا لکشن محسوس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو یا اچھ کولیسٹرول لیول ہو آپ کے شریر کے اندر اسی پرکار کولیسٹرول جب آپ کی نسوں میں جم جاتا ہے دھمنیوں میں جم جاتا ہے تو بلڈ سرکولیشن یا خون کا جو دورہ ہوتا ہے اس کے کم ہونے سے پیر زیادہ تر تھنڈے رہنے لگتے ہیں اور جیسا ہم نے بتایا کہ یادی پیر تھنڈے رہ رہے ہیں اور پیروں کی توچہ کا رنگ نیلا یا بینگنی ہے تو سمجھ جائیے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے پیروں میں سوجن رہنا لگاتار سوجن بنے رہنا یہ بھی کولیسٹرول بھڑنے کا لکشن ہوتا ہے شریر کے اندر اور جو سوجن ہے ٹکھنوں آپ کی پندلیوں اور پیروں میں ہو سکتی ہے ہائی کولیسٹرول ہونے کے قارن پیروں میں الچر یا گھاو ہو سکتے ہیں اور گھاو ٹھیک ہونے میں زیادہ سمجھ لگتا ہے اور انفیکشن کے چانسز یا سمبھاونا بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان لکشنوں پر آپ کو دھیان دینا ہے وشیش روپ سے دوستو پیروں میں جو ہم نے لکشن بتایا ہے ایسے لکشن دکھائی دے تو تورنت آپ کو ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی کچھ لکشن ہوتے ہیں سینے میں درد ہونا سانس لینے میں تکلیف تھکان زیادہ رہنا چکہ رانا آنکھوں کا پیلاپن یہ بھی لکشن جو ہیں ایسے لکشن آپ کو دکھائی دے تو ڈاکٹر سے آپ جانس ضرور کروائیں تاکہ سمیں رہتے ہیں ہارٹ اٹیک کارڈیئک آریسٹ آدھی دین سے جوڑی سمسیاؤں سے آپ کو جب تک آپ کا کولیسٹرول لیول نورمل نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو دوائی لینی ہے ساتھ ہی آپ کو جتنا سوست ہو سکے کم فیٹ والا کم وسا والا بھوجن کھانے کی کوشش کرنی ہے فل فروٹ سبجیاں آپ زیادہ کھائیں نیمیت روپ سے آپ بیعام کریں ایکسرسائز رو جانہ کریں اور کم سے کام آدھا گھنٹہ یا پینتھالیس منٹ تو ضرور پیدل تیز تیج بریسٹ ووک یعنی تیز تیج پیدل چلنا اس کے علاوہ ایلکوہول یا دھومرپان کا سیون کرتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں بجن کو نیانتری رکھنے کی کوشش کریں یدی آپ کو موٹاپا ہے تو موٹاپا کم کرنے کے لیے سہری ڈائیٹ لیں ہلکی فلکی ڈائیٹ لیں اور پوشن سے بھرپور ڈائیٹ لیں اور رو جانہ ایکسرسائز کریں تاکہ موٹاپا کنٹرول میں آسکے ایسا جب ہوگا کولیسٹرول لیول بھی کنٹرول میں آنے لگے گا اور آپ کا سرکشہ ہوگی آپ کی سرکشہ ہوگی ہردے روگ سے سٹروک آنے سے تو دوستو یہ وہ لکشن تھے جو پیروں میں دکھائی دیتے ہیں اچھ کولیسٹرول جب کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے ان پر آپ کو دھیان دینا ہی چاہیے تو یہ تھی آج کی جان کر یہ آج کے لیے اتنا ہی دھنیوار